اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لکھی ہے اس کو اب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ لیا پہلے پہنچتے ہیں اس کا آنج پہ حقایت اندر ان معنی یعنی اس ہی معنی میں ایک حقایت جو ہے پہلی حقایت وچنان خاندم در کتب پیشینیان چنان یعنی ایسا خاندم پڑا در کتب پیشینیان بزرگوں پرانے بزرگوں کی کتابوں سے میں نے پڑھا ہے کہ بیشتر از ملقون اجم اجم کے بیشتر بادشاہ دوکانی بلند ساختن دی وہ دوکان یعنی امارت ایک لمبی امارت بناتے ہیں ایک اونچی امارت بناتے ہیں چبوتر جیسی وہ بر پشت اصب اور گوڑے کے پشت پر بر انجب استادن دی وہاں پر بیٹھتے تھے گوڑے کے پشت پر بیٹھ کر وہاں دیکھتے تھے تا متظالمان تا ظالم لوگ تاکہ مظلم لوگ کدر اند سہرا جو اس کے ارد گرد کے سہرا میں گرد شدہ بودندی جمع ہو چکے ہوتے ہمارا بیدی دندی سب کو وہ دیکھ لیتے و دادے ہر ایک برادندی اور ہر ایک مظلم کو انصاف دلاتے آگے بڑھتے ہیں اسی کے مفہوم میں وَإِن بَسْحَوَبِ أَنْ شُنَانْبُودُ اور یہ اس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ بادشاہ جائی نشینہ تو اس جگہ بیٹھتا ہے جادشاہ اس محل خانے میں بیٹھتا ہے کیونکہ اس جگہ کو جہاں پہ بادشاہ بیٹھتا ہے اس کے دروازے ہوتے درغا ہوتی دربند یعنی کلہ حصار ہوتے و دہلیز اور اس محل خانے کی دہلیز ہوتی پردہ اور پردہ ہوتے و پردہ دار باشد اور پردہ ڈالنے والے لوگ ہوں گے صاحبِ غرزان یعنی خودگرز لوگ و ستمکاران اور ستم کرنے والے لوگ انکسرا اس شخص کو بازدارند پیچھے رکھتے ہیں یعنی آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں و پیش بادشاہ نہ گزارند اور بادشاہ کے سامنے نہیں چھوڑتے ہیں یعنی خودگرز لوگ اور ستم کرنے والے لوگ ظالموں کو پیچھے رکھتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے نہیں چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی داد و فریاد ان کو سنائیں اور انصاف چاہیں تو یہ تھا ہمارا دوسرا ویڈیو اب ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سیر الملوک کی کہانیاں چلتی ہیں بابی سبوں سے شکریہ